کل بھوشن کا مکروت چہرہ سامنے آیا تو دشمن خوب تل ملایا بھارت نے نیپال سے پاکستانی ریٹائرڈ کرنل کو اقواہ کر لیا برطانوی شہری نے نوکری کے بہانے بلایا اور ایجنسیز نے اٹھا لیا بھارتی اخبار کا رستانیاں سامنے لے آیا کل بھوشن اور قومی سلامتی کے معاملے پر کوئی دباؤ برداشت نہیں کریں گے وزیر آزم اور آرمی چیف کا اتفاق نواز صریف سے چودری نصار کی بھی ملاقات کل بھوشن دہشتگردی میں ملوستہ بھارت سے شواہد شیئر کیے معلومات کو پبلک نہیں کیا جاتا کانسلر رسائی کا معاہدہ نہیں پاکستانی ہائی کمیشنر عبدالباسد کا انٹریویو لیاری کا گینگسٹر عزیر بلوچ غیر ملکی ایجنسیز کو حساس معلومات دیتا رہا کل بھوشن کے آلہ کار کے طور پر بھی کام کیا تفتیش میں انکشاف ہوا تو فوج دے تحویر ملے لیا آپریشن رد الفساد جاری کراچی سے رو کے ساتھ پالتو دہشتگرد گرفتار جنوبی وزیرستان بلوچستان اور پنجاب سے اسلحی کی کھیب برامت حافظ آباد سے بارہ افراد پکڑے گئے کل بھوشن کی سزا کا معاملہ پارلیمنٹ تک جا پہنچا ایوانے بالا میں بحث قومی اسمبلی میں خاموشی بھارتی دھمکیوں پر حکومت کو چپ لگ گئی وفاقی کابینہ نے غور تک نہ کیا کابینہ نے سنتوں اور گھرے لوگ گیس کنیکشن کی منظوری دی دی حج اخراجات بڑھانے سے انکار حج درخواستیں سترہ اپریل سے وصول ہوں گی وزیر مذہبی امور کی گفتگور آصف علی زرداری کے لاپتہ ساتھی بازیاب نہ ہوئے معاملہ ہر سطح پہ اٹھانے کی ہدایت پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کا قومی اسمبلی اور سینٹ سے ووک آؤٹ سند اسمبلی میں وفاقی حکومت پر تنقید جیالوں کو اغوا کرنے والوں کے پاس ووکی ٹوکی تھے مراد علی شہ کا خطاب شہلہ رضا نے تو وزیر آزم کو شیر بھی سنا دیا سمجھ نہ سکے تیری سیاست کا کیا تقاضہ ہے کبھی قطری کبھی پتری یہ کیا تماشا ہے پختونوں کے شراغتگار بلوک کرنے کی خلاف اے این پی کا پارلمنٹ کے سامنے دھنہ کل تک موقع پیپلز پارٹی جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کا اظہار ایک جہتی الیکشن دوہزار تیرہ سیاسی رہنماؤں کو راس آگیا وزیر آزم کی اساسوں میں چودہ کروڑ کا اضافہ عمران خان کی اساسے ایک کروڑ چالیس لاکھ سے بڑھ کر ایک ارب تینتیس کروڑ ہو گئے اور انچ لائن منصوب آشتر ہوا تو شہری تنظیمیں کہاں تھی ٹریک کہیں نیچے اور کہیں اوپر ہوا تو ٹرین رولر کوسٹر بن جائے گی سپریم کورٹ میں سمات کے دوران ریمارکس کانسلر نے چودہ سالہ طالب علم سے آنکھیں چھین لیں یہ عدالت نے ملزموں کی زمانت منظور کر لی محمد عیش نے انصاف کا دروازہ کھٹ کھٹا دیا کراچی کے سولجل بازار میں سکول کی چائنہ کٹنگ کی گڑھیں کھلنے لگی موتل ایس اے چو کربان کے بعد پانچ پولس اہلکار بھی زیر حراست سورج آنکھیں دکھانے لگا ملک بھر میں شدید گرمی کی لہر نواف شاہ اور ہیدراباد کا درجہ حرارت تین تالیس اور کراچی بہاولپور ملتان کا چالیس تک جا پہنچا گرمی شروع ہونے پر مشروعات کی مانگ میں اضافہ تھنڈا، تھار، عملی اور آلو بخارے کا شربت شہرے اقتدار والوں کا پسندیدہ مشروع بن گیا پاکستان نے ویسٹ انڈی سے ون ڈے سیریز جیت لی رانکنگ میں ایک پوائنٹ اضافہ آٹھ میں نمبر پر آ گیا فتوہات کے ادبار سے دنیا کی دوسری ایشیا کی پہلی ٹیم بن گئی موسیقی موسیقی